جب صحابہ نے دیکھا یہ قربانیاں تو کیا عرض کیا یا رسول اللہ وَمَا هَذِهِ الْعَضَحِي يَا رَسُولَ اللَّهِ یہ قربانیاں کیا ہیں اللہ کے رسول تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سُنَّتُ أَبِيكُمْ عِبْرَاهِيم تمہارے والد عِبْرَاهِيم کی یہ سُنَّت ہے صحابہ نے پوچھا وَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ یا رسول اللہ جانوروں کی قربانی میں ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ ہر بال کے بدلے ایک نیکی کتنے بال ہوتے ہیں کوئی گن نہیں سکتا اس کے بدلے ایک نیکی مگر مقصد میرے دوستو اس قربانی کا کیا ہے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مقصد خدا کی فرما برداری ہے خدا کے حکم کی تعمیل ہے اسی لئے قرآنِ کریم میں رب تعالی یہ فرما رہا ہے لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ یہ جانوروں کے گوشت اور اس کا خون خدا تک نہیں پہنچتا تمہاری پرہیزگاری تمہاری اچھی نیت تمہارا تقوی اس کی بارگاہ میں باریاب ہوتا ہے وہ وہاں پہنچتا دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر رہتی ہے اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا بہت سے لوگ بہت موٹا تگڑا بکرہ خریدتے ہیں شہرت کے لئے پیسہ بھی کیا قربانی بھی ہوئی کچھ ملا یا نہیں ملا اللہ فرما رہا تھا کہ یہ موٹا تگڑا اس کا زیادہ گوشت زیادہ خون نہیں پہنچ رہا تمہاری پرہیزگاری تمہارا تقوی ہاں اچھی بات ہے جانور جو لوگ وہ محصر ہے وہ خرید کے قربانی کرتے ہیں اچھے سے اچھا خریدیں اسے پالیں موٹا فرما کریں کیوں اس لئے نہیں کہ نمائش و قصاب انہوں نے پانچ لاکھ کا خریدہ دس لاکھ کا خریدہ اتنے کیلو کا خریدہ یہ نیت نہیں رسول جو فرما رہے ہیں سمنو دہایاکم فانہا علی السراط مطایاکم کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کرو خوب موٹا کرو کیوں خوب طاقت والا بناو کیونکہ یہ پلے سراط پر تمہاری سواری بنیں گے یہ نیت ہونی شاہی ہے یہ پلے سراط پر تمہاری سواری بنیں گے میرے دوستو مقصد قربانی کا تقوی اختیار کرنا ہے